پاکستانی عوام کی قسمہ پرسی پاکستانی عوام کی پرسی ملک کی پرسی ڈیلے کا شکار کرتے ہیں اپنی اصناد لے کے آئیں اپنا ڈومی سائل لے کے آئیں اور یہاں تک ظلم کرتے ہیں کہ اپنی ووٹر لسٹ نکلوا کے لے کے آئیں صرف اور صرف دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں شناکتی کارڈ اور بینک کا چالان فارم بلکل یہ ڈومی سائل کے ذر سے مانگ لیتے ہو سر میرے کو انہا کوش مانگیا ہے میرے کو تو نانی نہ نکال آبا بھی مانگ لے ایسا جی کہل سے ناو اور صرف جو عملہ ہے اندر کا وہ ساتھ ملا ہوتا ہے صرف جو بیک ڈور ہوتا ہے اس سے صرف افسران جاتے ہیں یا صرف ٹاؤٹ جاتے ہیں اور ٹاؤٹس یہ ہیں بلکل پائی جی کارڈ ہے گا ہاں جی ہاں جی ہے ہوئی نا کارڈ یہ جناہ فوٹو تاڈی ہے ہور تاڈے والد صاحب بھی اصل دو دو ڈریس لکھیں نہیں دبل فی سونی جی فیس دی خیر ہے ڈبل نلو ہاں جی کیوں کہ اسے ڈبل فیس ہونی ہے کس بات کی دبل فیس ہونی ہے اچھا یہ فوٹو کاپی آتے دو چاما کہا گیا آؤ سامنے میں صویر دا آیا تیرے تھے اس میں تو بھی نہیں سی آیا اے کرسی بھی میں رکھی ہے ٹیبل بھی تھے میں اور باستو کب سے آئے ہو تم سر سات دن ہوگے میں نے پھیرے لوان دے میرا کام نہیں ہویا میں روزانہ صویر سات بجی آنا اچھے باکر دینا ٹھیک ہے پانی سکتانا بھے گھٹا نہ اٹھے کوس تو بات انو گھا ٹیلی فول کرنا کہ دکان لگی آ جائے میں تو تین چرکل آئے کیا آپ دکت آئینے تھے خود ایجنٹ بن کے ہاں جی ہن میں نے پتا لگ گیا ایک ہی کہندہ ہے تمہیں ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی چوڑ ہی کر رہے ہیں تمہارے پیسے وہ بار بار کبھی اتراز لگاتا ہے ایڈریس پہ سب ہی اتراز لگاتا ہے تمہاری والدیت پہ اے اے نے نہیں رہا ہے اے تسی لا رہا ہے وہ اسی میرے بھول سے نکن گیا ہن تو میں نے روڈا لے دا مندہ اس اندر کام مالا ہلو پائی جان جی اے میرے انگوٹھے پتر کرو تو گال سنے ان کو ہو نہیں رہا اچھا گال سنے اے سکے میں دے تو تک پہنچی ہے نہیں جی تو تک وہ پہنچی ہے اسی آنگے انگوٹھے لے چاہی ساتھ دیکھو یہ تو مہندی بھی لوندائے تھے اچھا عمزد صاحب یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس پر تو بین لگا دیا گیا تھا جو لوگ اندر بیٹھے ہیں اور حکام بالا جن تک یہ منتلی جاتی ہے وہ نہیں چاہتے یہ بند ہو ان کے پاس تو سورس آف انکم ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اے اصل دیوچے لوگ لینے لگنا نہیں چاہوں دیں جنا بڑی بڑی دوروں لوگ ہونے بچارے ہیں لینے تم لگواتے ہو یہ تمہارا طریقہ واردات ہے یہ بینکس میں کیا ہوتا ہے تین گھنٹے آپ کو صرف فی جمع کروانے میں اگر آپ دو سو روپے دیں فوری طور پر آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے یہ ٹوکن بزاتے خود ایک ویلز ویدن ویلز یعنی مافیا ویدن مافیا لہجی کہا سنہ جی تو سنہ چار دن بعد آؤ اے نالی لہجو میں کالا ہوں اور رکھ جاؤ تمہاری سے مزاک کر رہا ہے رکھ جاؤ تمہیں سے بے وکوف ہوں تمہیں پتہ نہیں کیا کرو سر پھر اچھا چودہ طریق میں میرے پتر دی شادی ضرور آئی یہ دے نال نکاہ ناما لکنہ ہے اچھا میرا نہیں تاڑی بیوی دا مجھے میں اکو گیا کی تھی پائی جی پانجے گا لیکن پیسے لکن کے اندر بندہ بیرا باقب آیا ایدھر یا ہے ہو انہیں ایدھرہ باجی ایدھرہ ہو باجی می ایدھرہ ہو کتھر ہے باجی ایدھرہ ہو باجی ایدھرہ ہو میری کہہ سے Surviviki باجی باجی ایدھرہ ہو ا ایدھرہ~~ کوئی پی ،اپنے جگہ پی کے دے دوıyorum جو پاسپورٹ آٹ کون میں nine پاسپورٹ آٹ کون میں پاسپورٹ آٹ کونپی searched میرےہ ہو درانی ہیں میری ماش اللہ مشاہ况 نے جوڑے دے نکاح پڑا ہے نبرا ہے خان Funny نکاح ہویا ہے منہ نے بڑا ہی وقت پائیا ہے کہنا کوری کلو اچھا آہو بیسے جو تو اڈے مریض دی کنیشن ہے نا کم سکم دو سال دنہ پہجو وہ انہیں جانا چھ مینے ہوگا جنہیں چھ مینے ہاں چھ مینے ہاں بیسے کال صحیح کیا رہا ہے نا آج نا بیجنا ہاں چھا آپ میری گان سلو خالہ جی کی خالہ جی میں کہنا کوری نو پہلے پہلے تسی ہاپ جا کے بیکھو میں رہے کہ یہ ترہی سال ماشاءاللہ دو اپنے ہیتا ڈے ہوتے ہی ہو انہیں اچھا یہ دو میں پاسپورٹ بنا دیں میں بھی گاہ کیا دیتا جی کم سکم لگنگے آٹھ دن تا انہوں پاسپورٹ بڑھن چکتے آج جی اور آٹھ دن لگنگے تا انہوں ایسارا کم سکھانتے یہ بہت خوار کرتے ہیں اس طرح نہ کریں آپ ارجنٹ فی جمع کروایا اگر واقعی یہ ارجنسی ہے مونڈے نے وقت پایا میں تا انہوں داس نہیں سکھ رہی دیکھو رہا گال سنو مونڈے نے کو ایڈا وقت نہ پاوے سال دیل سال تا انہوں ویزا لگن چلا گی جانا ہے سال لگے گا ویزا لگن تے جی پر میں مونڈے نے وقت کوش ہو جائے جی اے نو پیج دیتا تا انہوں کوش ہو جائنا جی بجلے نے جلدی جانا ہے تو جی بچی ہے تو وچنا بولا ہے وڈے فیصلہ کر رہا ہے چھے مینے تو سارے ویان ہوئے انہیں پائن کی دسیتا میں نے انہوں دسوں انہوں نے بھی دسوں ماما انہوں نے جی بات سنو شادی کے فور پر واپس چلا گیا نہیں جی ٹیلی فون تے نکا ہویا ہے ٹیلی فون تے نکا ہویا ہے اور منڈا تھے بومسر بھی ہے اے نو پڑی لیڈا بندے سوٹھی جاوے بومسر کیوں ہے وہاں پہ ہاں ہے نوکری تے لگایا جی کہاں پہ پاپ بیچے پاپ بیچے بومسر لگ دینے نا پاپ میں تو کوئی دھنک کا کام نہیں در سکتا ہاں یہ پیسے کماندہ پہ ہورا سے کی لیڈا ہے وہ جے چک چک بندے مار دینے باہر ہے ہاں سویر ویسو چلو اور کڑی کوش نہیں بڑھئیے چاہاں چاہے پینے انہوں جاہاں دے اے کڑی یہ تھے کوش ہاں تھے منڈے پہ کش ہو رہا ہے ہاں ہے منڈے تھے فون آیا ہے بڑھا ہی بے سب رہا ہے کڑھا ہے میرے پاسپورٹ آف سردہ نمبر کر لو اچھا میری گرر سنو اتیاطر نہ تسی اپنا پاسپورٹ بھی بنوالو میرے رہا تھے بڑھے آپ یہ ہے کڑھا بچی دے نال جانا بہت سکتا ہے بھائی کوئی تو بیچاری دی فریاد سننے نال اترے ہونا چاہیے دے ہاں ہے پا جی تو ان کی پتا ہوئے اور میں نے سارا پتا ہے اے جے ٹیلی فون تے نکاہ ہوں دے نا ہاں یہ صرف چاہی ہوں دے بہت تسی لنڈن جانے ہیں انہوں ہمارے گا کٹے گا ہاں کیوں ہمارے گا کٹے گا پاگلے کیا اور سارا ہوتے ہیں انہوں دے نظام ہیں اے تو جی بیچاری بیا کے لیا جاندے ہیں انہوں تے نقراری ہیں تر رکھ دے نگلے اچھے باجی کی تا انہوں مسیبت کی آئی کہ انہوں تسی جانا چاہتے ہوتے جی ہاں پنجیری بنائیے ہو دے آسے اچھے جی پنجیری بنائیے ہاں پھر توڑا نال جانا بہت ضروری جی مونڈے نے پرابلم کی ایڈی کا دی انہوں مسیبت کا دی آئی ہائے ہائے یا دوستو تھتا نے پہ مار دے چھ مینے نکان ہو گئے کڑیہ لٹی کرنی آئی اچھا جو مونڈے دے حالات میں سننن سڑا بھی نال جانا بہت ضروری ایک ہو جی اورت نا کڑیانی آئی دکھان دے ساریاں کاردیاں گلان داسکیاں گئے بسے واقعی ایسی اہمک عورت ہے پاسپورٹ بنانے آئی اور کیا ڈسکس کر رہی ہے ہاں ہے تا دسکر اسی دنہ والوئیل سڑی سیملی ہوئی پہ یہ آپ تا سب امیگریشن دا کیے سکا ہے بڑا لمبا ٹائم لاگی جنا میں نہیں امیگریشن پہ تو میرا خیال ہے سال بھی لگ سکتا دو سال بھی لگ سکتا ہے سپونسر ویزا جائے سپونسر ویزا بھی ہو تب بھی بہت ٹائم لگے گا موندے دا کی کراں گے پیر دیکھو ایمی جی زولم ہوئے گا تسی موندے میں نے اتھو کو پانچ ساتھ مان مٹھے پیجو انو آل بخانے دے شرمز پیجو انو کانجی پیجو انو ساتھو پیجو انو کو ساتھو آنی شرٹ سوالا ہے چورسا فان داڑا فیل ہوگیا ہے ٹوکن دا مل گیا ہے مل گیا جی میں تانو آپسنا کو لائی اندر اچھا آجو 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 انگلینڈ چلی جائے نا خیر خرید دست دے رہنا بیسے تھے اخبار آگا چوئے آئی جائے گا مینہ صاحب تو مہارے پی جان کر رہا ایک مینہ صاحب میری کار سنو تو این جی کرنا پر ہو جائے میرے صاحب جی تو کیوں نے ہو گیا کیوں شور میں جا رہے ہو آلی جا تکیرہ لندر آ رہے ہیں ایک منٹ پیٹی ہے او میں روز آنا ہے سلام علیکم جی بیٹھو چوہ صاحب بیٹھو بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں کیا مسئلہ ہے اے میرا فارم جی اوہ یار چھوپ کر سنو پتہ تیرہ ہی ہے اچھا جی یہ آپ کا ہے ہاں جی بس ایک کھو گی مارو تے جائیے ایسی سند میٹرکی کون سند وہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں وہ تو نہیں تو بھئی وہ لائے نا پس سند کا کیا کام ہے آپ کا یہ آفیس ہے غلط کر رہے تو آپ کو پتہ ہے اس کام کا یہ کیا کام ہے بھئی آپ کو میٹرکی سند اور فرد ملکیت مجھے چاہیے جناب یہ کاغذات نہیں چاہیے یار آپ کو کیا پتہ چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کو پتہ ہے کسی بات کا آپ کا ریٹ بڑھا ہے یہ دفتر میرے آپ کا نہیں آپ خموش رہے جیتا یہ ہمارا دفتر ہے آپ ہمارے ٹکس کی پیسے سے تنخواہ لے گئی اور یار کس بات یہ ٹکس کی پیسے لیتے ہیں تو شرم کرو رشور خور اے نا تھی وجہ نا نہیں رکیا ہے اے تس ہی نہیں بڑھن دے رہا ہے آہ ان بابا بھی بچا گیا ہے آہ ان کو ان کو کتیاں کے پا رہا ہے بابا میرا پاس پر بڑھن لیندے پھر بابا انہوں ہاتھ یہ گے پا رہا ہے ہاں تھی پا میں دوڑ جائے دیکھو اس کی بیزتی اللہ کروارہ ہے کہ اس کا پین اس پہ جگت کر رہا ہے اس کا ٹاوٹ جگت کر رہا ہے شراختی علامہ چاہیے یہ دے تھوڑی ہے اے نال انہوں ہے تیل نظر نہیں آرہا اے چوڑو ہاں فارم ہے ترا ہاں جی پتا ہے منہوں اے دو ہے بھی نہیں لے ہو رہے اے چوڑری زب نہیں یار حجی نہیں ہو ساتھ کل کر آنگے چوڑری زب سکوڑی میر بانی جناب سر دے سر اجو لانا لے لو پیسے سینے چاہیے اچھا با سر دیکھیں ریٹ بڑھ گیا یہاں پر ریٹ کیوں بڑھا ہے بھی ریٹ کیوں بڑھا ہے دیکھو فرد نہیں ہے سند نہیں ہے نکانا وہ نہیں چلو نکانا وہ نہیں پاپی نوں لے یہ نال ایسے پاسپورٹ مہین سے بہتر ہے کہ ڈھونکا مر جاؤ اے بابا تیری میر بانی خدا دنا چپ کر دے پہلے اوہی نہیں سی مان اے سبج جرسی پائی جو ہاکی دیں گیندہ پھڑا ہونا لانتا نا اور لوگوں کو نہ لٹو اے بابا میں نے لٹ دے پہنے لٹن دے تیرہ کی جاندہ ہے اور تم جیسے برباد کر رہے ہیں پورے نظام کو اصل میں یقین کرو تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آرہی تم برابر کے شریک ہو اچھا میرا ایک پاسپورٹ ہے انہیں سارا نظام برباد کرتے ہیں اوہی خدا دا خوف خواہو یار بڑن دے ہو تیرا پرانسورٹ میں ہے بنوانا تو ہی جنٹ ہے چوہدری تم بلیک لیسٹ ہو جاؤ گے ان کی حتے نہ چلنا کی مسئلہ توڑا کیے سارے مولوی میرے پیچھے کیوں پہ گیا ہم تمہیں گائٹ کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں تم بلیک لیسٹ ہوگے تمہارا کیا بنے گا بھائی جی انہوں لازتے کام میں ایک کوگی مار نہیں انہیں تے گم میرا ہو جاتا نہیں ابھی تو کام شروع ہونے تیرا پاسپورٹ نہ بنے ہیں چوہدری ہاں جی اے پیو پترانی وجہ نہ نہیں بنے سالانہ پچاس لاکھ لوگ پاسپورٹ بنواتے ہیں اور صرف پچانوے دفعاتے رہے ہیں ان کے پاس جس حساب سے پاسپورٹ بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک ہزار آفیسز ہونے چاہیئے چوہدری آپ ایک کام کرو آپ ایک افائی میں درخواست دو ان کے خلاف کہ یہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں آپ کا جو جائز حق آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے میرا دماغ خراب ہے میں دلکی ری سہیڑ تو اب درستہ ایدی نظر ہونا ہوگی ہے نا کام میں نظر ہوگی ہے چوہی سا درہ کام ہے پوگی مار دیتی میں اس لیے کہ تم نے انہیں اس مصیبت میں ڈال رکھا ہے لوگ سہولت خریدتے ہیں زلط اور بیزتی سے بچنے کے لیے کچھ معاوضہ دیتے ہیں اور تم اپنی چونچ گیلی کرتے ہو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہو تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے اس پائی نو تیمی موقع چاہی دا کہا دے ٹھیک ہے تیری وجہ ناوسی بیٹھے ڈڈو آیا ساٹھے دے پائی جانا جا کھا کھا جی میری گالے کی یاد رکھنا میر کو جیدن کام لینہ ہوگی نا اوزدن اونا جیدن آپ بسند دا ریفری نا ہوگی آج دے دو بیٹھے آئے کو پیسے پوسے پاکی ننو اندر کراو یہ کو اپنے بچے دی روٹی لانی بڑے منہوسا دنو ہے اللہ کا خوف دے نو کوئی نہیں اے اس پائی نے شیر بھی رکھے آئے اللہ دی قسمیں شیر نے انو رکھے آئے شیر کا چیز ہی کوئی نہیں دیکھے آپ تفاق گورنٹ کب ایکشن لے گی ان کے خلاف میرے سے پوچھتے ہیں میں گورنمنٹ ہوں ساتھ اسی پریشنی جی بات ہے لاتے 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 بیٹھے ہو دعا کرو آپ اسے لڑ پہنے چودری آج تم اللہ میں بغاوت بلند کرو تم کہو کہ میں لند بھیجتا ہوں رشوت دے کر جو کام کروانا ہے میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں مجھو برونے مل ویسے صحیح گال کی تھی جناب میں ظلیل ہو چکی ہے نا جناب میں لانت پہ ہی دا اے اس پاس موڑتے ہیں آئی تو بھال میں نے کدرے بھی جانا واہ 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 اور یاد رکھئے آپ کی یہ محنت آپ کی قربانی رنگ لائے گی اوہ ٹھہر جو چودری اوہ کس اینا پارتا تیرا دے آئی دو تین از رات ہم لیتے ہیں ایک بے کمر ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی خبر ہے کہ بیوی کی بیماری کا بہانہ کر کے جہاز لینڈ کروانے والا مکار مسافر گرفتار بڑا چلاک آدمی سے یہ کوئی عرفان حاکم علی صاحب ہے اور جو ہی جہاز نے ٹیک آف کیا لاہور سے تو اسے خپ ڈال دی کہ جناب میری بیوی بستر مرگ پہ ہے تو مجھے ابھی اطلاع ملی ہے تو میرے جانے سے وہ مر جائے گی خالص انسانی ہمدردی کی بنا پر پائلٹ نے کہا چلو یا تو دیا جا رہا ہے بچارہ کوئی نکی ہی سہی اس نے جہاز لینڈ کر دیا اب ایف آئی اے نے تحقیقات کی تو پتہ چلا محصوف کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ بیوی کے بغیر رہی نہیں سکتا جوتے پڑھنے چاہیے ایسے شخص کو یہ نا سارے اچھے دولا کھڑا ہے اے میرا بیٹا جی ارخان حکم علی اسے انہوں پیارنا جیری آخ دے ہیں اسے انہوں کیوں پیار کر دے ہو آپ بتائیں بی بی آپ کے ساتھ شادی ہوئی اس کی آن جی میرے ساتھ ہوئی ہے جی جکو کتنی ایمبیرست ہے وہ سار پتہ کیے پندرہ سال تو ساڑے گھر اولاد نہیں ہوئی اچھا یہ دی ماں نے کوئی دربار نہیں چھڑےیا منتا مراد ہے نا میں پتر لیتا ہے انہوں نے زیادہ تر مرتا ویسٹر ڈیسی منی ہے تر جو پیدا ہوئی ہے نا تو ان کید اسی ہے اہی روان دی آواز آئی ہے اچھا میں اپریشن ٹھٹر نا کھان لاکھ سنے ایٹی اچھی آواز میں اندر کی ورکھا ڈاکٹر رو رہنے ڈاکٹر رو رہنے میں کہا میں اندر جاندہ اندروں نے جاننے دیتا تھوڑی دیر بار ڈاکٹر باہر آگیا اچھا دیکھے ہیں انہوں موڑ گئی یہ دے نانے نے ایڈے چاند ہالا پنگوڑا بنوایا چاندی دا بلکہ نانہ پنگوڑے دے دھلے بھی آگیا خالا جی لگتا تھا تاڑا منڈا بٹایا گیا ہے یہ نہیں تبدیل ہو گیا ہے صاحب مجھے بھی یہی لگتا ہے یہ تو سارے صحیح گالے اسپناہ نے بٹایا گیا سی کاش یہ نہ بٹایا جاتا اور تم لوگوں نے تیارات کر دی تھی نا جیارو کوئی بچ پنچ کھیڈاں کھیڑ دا سی کام اے میرا جیارو اور مختلف کھیڈاں کھیڑتا سی پکے تھے جاڑ گیا آگ چھال مارتی کسے تھے جیپ کٹ لے سکولے پڑھن دا کوئی شوک سی ہے نو ما شاہ اللہ یہ نے ایم اے کیتا ہے کس سبجیکٹ میں ایم اے خوفیات اندرہ لکھ رپے ہے دی شادی تے لگیا سار اے کوئی یہ دے تے روپ چڑے ہے یہ دے تے روپ نہیں یہ دے تے کیڑیاں چھڑیاں سن اے جان جیسی شیخو پوریوں لے کے نکلے ہیں تے تماکہ ہویا ہے ہرن منار تا کھل گیا ہے جیارو دا پیوں نے کوئی خسرے نہ چوائے نے خسرے بھی گردے نے وہ کیسے میرے دو برا خسرے نے اے کیوں کیے تم نے حرکت دیکھیں ایک ماہ ہوا بھی میری شادی کو یا تو اور تو سال بعد جانا ہوتے ہیں ابباجی آپ بتائیں ایک ماہ ہوا بھی میری شادی کو میں ایک سال کے لیے جاؤں اگر آپ کو ایک سال کے لیے جانا پڑے تو آپ چلے جائیں گے پتر جا کر کیس ہے تو میں تو سو سال نہیں چلا جانگا لیکن اس بچے نے میں گندیاں کراتے ہیں معاشرے سے ابھی ایف آئی اے والے اس کی طبیعت درست کریں گے فکر نہ کرو ایف آئی اے لے دو کھنٹے تھے انہوں آتی نہیں لہا رہے سب کیوں؟ انہوں مشینہ مگوائیاں تھے کتے مگوائیاں تھے کتے انہوں بہکے ایف آئی اے انہوں کہہ دے انہوں معاف کر دے اے تسی اپنے پتر نو ساتھ سمندر پار بھیجیاں سمندر پار جاؤ تے بلا ہمارا ٹال جان دیاں سمندر دیاں کہہ رہی دیاں کوئی خراکانے پتر آملیاں تھے تا مربع کھان دے اس گلدہ آملیاں نو پتا ہے تھا تھاں تے پا لیا اس کڑی دے میرا راجہ پتر میں نے کابو نہیں کیا میرے پیچھے پیچھے آتا تھا یہ دیکھو نصیبہ دی گالوں دی اے نصیب نہیں دے نصیبوں کی یا بد نصیبوں کی دس طولے تے سونا پایا بچی نو انہ نے کڑی نو دس طولے سونا تے کے ہیلمٹ پایا سو بھائی آپ دے دو ترے تے شادی آلے تے انہا روپیہ فقیرانو بندیا ہے اور فقیر بھی سارے انہا تے خاندہ نالے سو ایک رپیاں باہر نہیں کیا ان دس باہر جانے کی نہیں جانا اچھا آپ مجھے پھیجنا چاہ رہے نا میں میں نہیں جاؤں گا بس تیرا مسئلہ کی ہے اچھا چار پنجی ٹیم ٹبا ہی تے کار تسے جاؤں نا حالا جی اچھا بھائی توں کھوڈے چھ بھی بند کار دن کہ جدو گروہ نکلے نا ایرپورٹ وا سے بارہ بکرے نا صدقہ دیتا ہے اور کسائی نے نو ویک کیا بٹا فیس اچھا واپس آئے ساٹھے تو پہلے بیٹھا سی گار لیکن سر آج تک ایسا ہویا نہیں ہے کہ کسے بندے دکھاتے جہاز لال ہیں جھوٹ والا فراڈیا شکل سے دیکھو کتنا مکار لگتا اس کو تو موقع پر جھوٹے پڑھ دیں چاہیے سار اس کو پڑھیں گے آپ فکر دا کریں اچھا جنی باتنی بھی ذکاری نا میرے نو پتر تین اٹھلاک ابباجی میری گھر والی ہے میرا زندگی کا ساتھی ہے میں کیسے چھوڑوں گا اچھا ایک گلہ ہوں کوڑی نہیں کر رہی یہ کون کہتا تھا یہ دا اببو کہتا تھا اللہات بامجینی بڑی ہے جب سالی تو بچے ہی ہونا ہاں بامجینی بچے ہی ہونا بچپنچ یہ دا نانہ نا انہوں بوری چپا کے فروق آباد تاک بھی چھڑکیا ہے یہ نانے تو پہلے کارپون چھوڑا حالکہ راج دو بڑیاں نیرہ ہوں دی یہ دپیوں نے بھوٹیاں تے باکیاں نو میل لیتے لے آکے جانا اور ہوتے منگنا پہر ایسا واقعہ کبھی پہلے ہوا ہے اسرائیل میں ایک دفعہ ہوا تھا ایک صاحب آن بورڈ ٹن ہو کے خپ ڈالنے لگے وہ تو نقز امن وہ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے آپ حیزرڈ بن جاتے ہیں بہت بڑا تو گیارہ دن کے لیے انہوں نے اس کو سزا دی تھی صاحب اس نے گیارہ سال ہونے چاہیے کتنی اس نے ہماری بدنامی کرائی ہے یہ منظر ہے جہاز سیٹ بھی واش روم دے کول مل دی رش ہوتا ہوگا نا نہیں جہاز کھالی بھی ہوگا کہتے بلی میں تھے بھائی دی چار سو تیتر پگایا میں چار سو تیتر ہاں جی چار سو تیتر کا مطلب پتہ کیا ہے یہ کمس کم پچاس شکاریوں کا شکار ہے اگر آٹھ کا بیک بھی ہو تو چار سو تیتر کی صدا کتنی ہے لیکن اب اس نے کونسا ماننا ہے کہہ گا میں نے ایسی کہہ دیا جیسے لوگ کہنے تھے میاں نواز شریف نے اسمبلی میں ایسی بات کر دی تھی کہ کونسا سچ بول رہے تھے جہری دے وہ آتے ہیں انہیں زندہ مچھی پکائی سی وہ تھے کوئی ایک ڈش سی اچھا ڈیڑھ سو تا دیگ چاڑی ہے سی گرم پانی دی اتنا پانی کیا کرنا تھا جہری دنوں آنا نہیں سی انہیں جہری دنوں آکے پھر تلے آبی ہے اچھا جی بینڈ سی بلو ہے ایسی لاوری اچھا کہ گھوڑے دیکھا ٹھیک بھی پتا کی تو آئی ظاہر ہے پنڈی بیٹھیاں سے آئی ہوگی اللہ توڑا بلا کرے اور اس کاٹھی نائر نے جہری نو بان تھا سی میہدی اس نے ایسے پرچا کر آتا سی میہدی اس نے کون ایسے پنڈی بیٹھیاں اللہ سر آرہا میڈیاں ساڑھے پچھے پایا گیا سی اچھا آج سو تھا نوٹ سٹھے نیسے اچھا دو تین آرہی جہری نو بھی جہاز سٹھے ہیں لوگ کی چوکن واپس ہوتا سٹھے ہیں چار دن تے آتش بازی اندھی رہی ہوتھے آتش بازی نہیں آتش زدگی اندھی نہیں تھی جہری دے بیا سینہ نے آئیٹم بام بھی چلایا کہتے مامیہ نے کوئی فیر کیتے نہیں ممڈے تے سندھے ہی جہ تو اسی کڑی آلے گھر پہنچے ہیں نا او لان تانو یہ جی پورا پینٹ کٹھا ہویا ہاں سی ڈانگا سوٹے لے کے یہ تو رسم ہوئی ہیں جتی لکان دی اچھا یہ بچیاں بیوش ہوگئی ہیں سی جتی دی وجہ تو بیوش نہیں سا نو یہاں آج رابان دی وجہ تو ہوئی ہیں اور بچیاں جے تو ہوش ہیں انہوں پلے ہوئے انہوں پیسے دیتے ہیں اور ایسا منوس ہے انہوں جتی لکان دی اچھا اچھا یہ دنانے کل سی یہ دنانہوں سے بید ویچ دھا رہا اس بچیاں ساری دنیا زلیل کراک راکھتا سانو اب باجی توسی میرکل ہوئے نیتاں گو نا میرے دلگردہ میں اپنا سرک سے ٹرین دھلے دے دیا میں مار جاگی تو نا میرا پوتر پاگل ہویا ہے میں مار جاگا میں نہیں یہ ترینے گوش آج او سلا گھرے سلا نہیں پیونکے میں مار جاگا اللہ رحم کرے تو کیوں مرے تیری جگہ سے میں مار جاگا اور ایک لیلو ہوتاں لوگ کے جو دوسری پہ ہوش ہو جاگے ویلکم بیک خواتین حضرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ یوں ہندگے کی راہ میں اکرا گیا کوئی یوں ہندگے کی راہ میں ایک روشنے اندھروں میں اکرا گیا کوئی واہ واہ ہمارے لئے بہت کچھ کیا آج نو سال اڈیالہ جیل میں رہا ہے وہاں کیا کرتا رہا ہے جیلر صاحب اس کے بڑے دوست تھے وہ ہسی خوشی اس کو اندر لاک کر دیتے تھے آچھاٹ نونو مہینے نکالتے ہی نہیں تھے فرینکنس کا یہ عالم تھا کہ بھائی کو پھینٹی پھونٹی بھی لگا دیتے تھے بھائی زیادہ تار اڈیالہ جیل میں پلا بڑا ہے بلکہ پیدا بھی اتھے ہی ہویا پیدا وہاں کیسے ہو سکتا ہے یہ کتنی غلط بات ہے بھائی کو کچھ دنوں سے پرترار بیماری ہے ہر بیماری اس کی پرتراری ہوتی ہے بھائی کو ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں اور خواب میں تاریخ کے کاریکٹر آتے ہیں جیسے نیپولین ہے سکندر یونانی ہے جن میں کون آیا اس کی خواب میں؟ سارے گھٹھے آئی اندھیں سکندر یونانی میری خواب میں آیا ہے بھائی نو بے کے ہوتے کوڑے پانگل ہو گئے نمک چٹن لاغ پہ ایک کوڑا بھائی نو چٹن لاغ پہ انہوں چار بھائی نو چٹن لاغ پہ انہوں چار بھائی نو چٹن لگیا رہی ہیں انہوں نے پھر بھائی نو بان لیا کیوں ہو اگلے دن پھر سکندر نے بھائی کو بلایا بڑی محبت ہے انام و کرام سے نوازا ساتھ بٹھایا اور پھر بان لیا وہ کیوں؟ انہوں نے بوسی فالیا نو چھے دیا سی گوڑی کو؟ یہاں بہت سے تاریخی کریکٹر بھائی کی خواب میں آتے ہیں آپ کون کا؟ چنگیز خان وہ بھی آپ کے خواب میں آیا ہے جدو چنگیز خان دا ہے بھائی میں نو اٹھا لین دا ہے وہ کیوں؟ کہنا دا اٹھ گئے نو جھگتا کر بھائی نے بہت سے کام کیے انسا لینے نلگے دا کام سکھیا ہے ٹوٹیاں تاگہ کے میں لائی دا ہے ٹوٹی بند کروں تو پہلے انہوں نے دا گھر آئی دا ہے جی اور اس سے پہلے اس کو سفیدہ لگا تھا انہوں نے دسیاں نا یہ پلمبر میری ہے آج کر کے یہ جو لڑکیں لڑکیں ہیں فن کو مزاق سمجھ رہے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے ہماری ابباجان ہمیں بڑے مشکل ریاض کرواتے تھے ابباجان بڑے سخت میزاج آدمی تھے بڑی بڑی سخت سزائیں دیتے تھے بھائی کو ٹھنڈے پانی میں بیٹھا دیتے تھے اور نمونیے کے بعد ریاض کرواتے تھے بھائی کو پانچ سو ساٹھ بخار بھی ہوا ہے ایک سو پانچ نہیں بھائی کو پانچ سو ساٹھ ہوتا ہے تم نے کبھی تھرما میٹر دیکھا ہے آپ نے پھر بخار میں بھائی کو نہیں دیکھا تھرما میٹر دیاں چیکہ نکل جانتی ہیں سن یہی دفعہ بھائی کی سرجی ہوئی گلے کی اس میں پھر سلنسر فٹ کیا اس کے گوشت سے پتا چلتا ہے ہم طور پر دیکھنے میں تو آپ سارے ایک جیسے ہیں گوشت جو ہے نا جو کرسپی ہے بسکٹی ہے جو فائبر نہیں ہے جو پاوڈری ہے وہ اصلی ایک ہمار پا ککڑ ہے وہ پاوڈری بھی ہے وہ خوٹے جو بڑ کے جھرس پیندہ ہے بھائی کی دل کا آپریشن ہوا ہے اور اس میں ککڑ کا دل فٹ کیا ہے اور بھائی ہر پانچ من بعد تارتے بھیجندا ہے اور محلے کی ککڑیوں کو تارتا ہے آج پھر ملے دے ککڑا نے انہوں بان لیا بھائی کو فلموں کی بڑی آفر ہے ابھی ابھی پرسوں ہی فون آیا تھا مجھے کہتے ہیں نا بھڑی بڑا سنگڑے پاپرر کا موقع بھائی بھائی کو جامنوں کا بڑا شوق ہے پیسے یہ سنا ہے جامنوں سے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے جی جی جامن کی پتوں سے اس کی گھٹلی سے بہت کچھ تیار کرتے ہیں حکم آ بھائی جامنوں بھی کھا جاتا ہے گھٹلیاں بھی سر بسے جامنوں پندرہ دن کے لیے آتے ہیں میں نے سنا کہتو دس دن کے لیے آتے ہیں لکاٹیں تین دن کے لیے آتے ہیں ہر یہ عام کتنے دن کے لیے آتے ہیں آپ کے لیے تو آتا ہی نہیں ہے بھائی ایک دفعہ آٹھ دس کلو فروٹ لے آیا اس کے دوست کے کل تھے نہیں تو وہاں سے اٹھا کے لے آیا ہے مرہوم نے اس کے پیسے دینے تھے یہ انہوں نے فروٹ چک کے رہایا روٹ چک کے کہنے تھا میں نے معاف کی تھا بہت سب آپ نے کبھی انگریزوں کے ساتھ کام کیا بہت زیادہ ہے جان مکینرو میرا بڑا فین ہے جان مکینرو ہے کون کون ہی کہیں ایسی اس نے نام سننے گا وہ ٹینس سٹار ہے ایک دفعہ چھکینا ہوں نے بھائی نو بڑا کٹریا ہے یہ جو فلم آپ نے دیکھی ہے انہا کونڈا اس میں بھائی ایسے ہیرو کام کرتا رہا ہے اچھا ایک سین یہ تھا کہ اینہا کونڈا بھائی کو نگل جاتا ہے وہ بھائی کو نگل گیا تین مینے اینہا کونڈا بمار رہا کریاں رپا لگیاں اخیر نہیں بچیا ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کا محول بڑا سخت تھا ابباجان بہت سخت تھے صبح صبح ابباجان نے اٹھنا بھائی پہ خوب تشدد کرنا پھر نہانے چلے جانا پھر نہا کے باہر آنا پھر تشدد کرنا نہیں تو تمہیں نہیں مارتے تھے کیا مار سب کو پڑھتی تھی لیکن بھائی آگے آجاتا تھا خود آگے آجاتا تھا ایڈا اے فیاض نے کہ خود آگے آجاتا تھا پھر ہم اسے گھسیڑ کے آگے کر دیتے تھے کہ امی اور اببہ کی جب لڑائی ہوتی تھی ہمیں بھی اس کو گھسیڑ کے آگے کر دیتی تھی بھائی ایک ایٹم کرتا تھا جب ابباجان اسے مارتے تھے تو یہ اپنے اوپر جن لے آتا تھا اپنے ہاتھ پہے ٹیڑے کر لیتا تھا ابباجی ہور مار دے سن بھائی اکثر مجھے ڈاؤنی کہانیاں سناتا تھا ان میں چڑیلوں کا ذکر ہوتا تھا اور میں چڑیلوں سے زیادہ بھائی کو دیکھ کے ڈرتا تھا ایک دن سچی مجھے چڑیل آگئی بھائی نے چڑیل کو دیکھا چڑیل نے بھائی کو دیکھا اور شیخہ نکل گئی ہے ظاہر ہے چڑیل کی بھائی ابباجی سے ڈر کے قبرستان چلا جاتا تھا اور مردے بھائی سے ڈر کے گھر آجاتے تھے شگہ صاحب گھر کا گزارہ کس طرح کرتے ہیں کیا مطلب ہے کوئی فنکشنز ملتے ہیں آپ کو وہ تو آئی کل کم ہیں کیوں کم کیوں ہیں سارا بیڑا گھرک سے توڑی سیاست نہیں کیتا ہویا ہے نواز شریف شو لگا ہوندہ ہے نیوز چینلز پہ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ پہ تو نہیں نہ ہوتا میاں صاحب کو بھی بچپن میں ایکٹر بننے کا بڑا شوق تھا پسے میاں صاحب کو واقعی بہت شوق تھا ایکٹر بننے کا اور ان کے والد محترم نے انہیں الیاس کشمیری کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ رضاکاری سیکھو دیکھیں نے بھیجا کس کے پاس الیاس کشمیری کے پاس بھائی کی خاصیت ایسی ہے آپ یقین نہیں کریں گے بھائی سال میں چار پانچ مرتبہ چوری ضرور ہوتا تھا کیا ہوتا تھا چوری چوری پھر کیسے صدب آپ کیسے کیا اسی ٹینشن میں آکے امنے بھائی کو چور سچ لگوا دیا اور بھائی اتنا مرحوس آدمی ہے انہیں چورہ نو دس دیتا کہ میں نے چور سچ لگا ہے پھر اببہ جنہیں ٹینشن میں آکے اس کو ٹریکر لگوا دیا اور ان دنوں ٹریکر بڑا مہگا ہوتا تھا دو رائے وہ ٹریکر لاؤ کے لے گئے بھائی کو چھڑ گئے دو تین از رات آج کی شو کا وقت ختمہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر